اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جگہ نواز شریف اور درداری فیملی کے لیے جو پاکستان کا نام ہے وہ ہے جوائنٹ پبلک لیمٹیڈ کمپنی یہ ان کے لیے بزنس ہے اور یہ میں یہ اکثر سوچتا ہوں میں باہر بھی پڑھ کے ہوں یوکے سے اور وہاں بھی میں دیکھتا رہا ہوں کہ سسٹم کیا ہے اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی پاکستان کا سسٹم دنیا میں سب سے انوک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست میں لوگ جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے کیوریس کیوں ہوتے ہیں نواز شریف کیا خوک قوم کے خدمت کرنے کے لیے وزیراعظم بننا چاہتا ہے صرف وزیراعظم بننے کے لیے آ جاتے ہیں پاکستان یا زرداری یا بلاول جیسے کینڈیڈیٹ بھی پاکستان میں بلاول جیسے کینڈیڈیٹ بلاول جیسے لوگ پاکستان میں وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو یہ زیادہ فکر کی بات ہے تو دوسرا یہ کہ نواز شریف زرداری اینڈ کمپنی جتنے فراڈ یہ فراڈولنٹ ایکٹیوٹیز کرنے والے لوگ وزیراعظم صدر بن کے یہ کیا کرتے ہیں کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے کیا یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بنتے ہیں اس کا حل کیا ہے آج میں اس کا حل آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر لائیبلیٹی ڈال دی جائے ذمہ داری ڈال دی جائے جتنے بھی ایم این ایم پی ایز ہیں یا گورنمنٹ کے بیورو کریٹس ہیں ان سب پر لائیبلیٹی ڈال دی جائے اور وہ لائیبلیٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی سیاست میں آئے یا جو بھی کاروبارے زندگی پاکستان کا سنبھالے اس کے اساسوں کو اسی وقت نوٹ کیا جائے جب وہ نوکری چھوڑے تو اس کا پیچھا کیا جائے اس کے لئے ایک بقائدہ ایک بیورو بنایا جائے ایک الگ سے جو ان کو فالو کرے اور دیورنگ دا پیسیج آف دا ورکنگ اور آفٹر دا پیسیج آف دا ورکنگ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کمایا کیا کیا اس سب کی رپورٹس انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہو جو کہ بلکل صاف ستھرے اور کلین اور نیٹ ہوں جس میں آپ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی حل پرے سکتے ہیں کہ وہ ان کو فالو کریں ان کو ٹارگٹ کریں ان کے اوپر بھی ایک چیک رکھنا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم سب لوگ کرپٹ ہیں اور اللہ خیرے کہ پاکستان میں کوئی بہتری ہے لیکن یہ ایک اس کا حل ہے ایک تجویز ہے اس سے پوسیبلی کہ پاکستان میں جو ہیں وہ حالات بہتر کیا جا سکتے ہیں بہت شکریہ بریسٹر موبین جافر بیٹی کو اجازت جید حافظ